اسلام علیکم اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سبق نسو اور سلیم کی گفتگو کے تعارف سے آگاہ کیا جپٹی نظیر احمد کے بارے میں بتایا اس سبق کے بارے میں بتایا کہ یہ کون سے ناول سے لیا گیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سبق کا خلاصہ تیار کرنے کے بارے میں بتائیں گے تو خلاصہ تیار کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا وہ کام کیا ہے آپ نے دو سے تین مرتبہ سبق کو غور سے پڑنا ہے یاد رکھیں کہ کیونکہ یہ ناول سے لیا گیا سبق ہے اس لیے اس میں واقعات ایک خاص فلو سے بیان ہوئے ہیں آپ نے واقعات کے ان فلو کو سمجھنا ہے دوسری بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ ناول میں جیسے کریکٹرز ہوتے ہیں تو اس کے بھی کریکٹرز ہیں تو ان کریکٹرز کو بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اور خلاصہ لکھتے ہوئے ان کے نام آپ کو آنے چاہیے تو ہم نے آپ کی سہولت کے لیے کیا کیا ہے کہ کچھ اہم پوائنٹس سبق سے اکٹھے کیے ہیں اور وہ آپ کو سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں ان پوائنٹس کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے یعنی keep in your mind تو آپ خلاصہ آسانی سے لکھ سکیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں وہ پوائنٹس کون سے ہیں آپ ان پوائنٹس کو دیکھ کر سکرین سے اپنی کاپی پر نوٹ کر سکتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے نسو کا اپنے گھر کی اصلاح کا ارادہ کرنا اور دوسرا پوائنٹ ہے نسو کا سلیم کو بلانا تیسرا پوائنٹ ہے سلیم سے مدرسے اور اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھنا چوتھا پوائنٹ ہے چار لڑکوں کی کمپنی یعنی ان کی صحبت اور پانچوں پوائنٹ ہے سلیم کی حضرت بھی یعنی جو ان چار لڑکوں کی نانی تھی ان سے ملاقات اور ان کی نصیحتیں آپ ان پوائنٹس کو اپنے الفاظ میں جو الفاظ آپ کو آسان لگتے ہیں اس میں آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کریکٹرز کو یاد رکھنا ہے سب سے پہلا آپ کریکٹر لکھیں گے نسو جن کے آگے آپ لکھ سکتے ہیں والد دوسرا کریکٹر ہے فہمیدہ جن کے آگے آپ لکھ سکتے ہیں والدہ تیسرا کریکٹر سلیم کا ہے جو کہ نسو اور فہمیدہ کے بیٹے ہیں چوتھا کریکٹر ہے بیدارہ کا جو اس نوول میں آیا کا کردار ادا کر رہی ہیں آیا مطلب جو گھر میں کام کرتی ہیں خواتین ان کو آیا کہتے ہیں اور پانچوں کا کریکٹر ہے یہ دو تین کریکٹر ہم نے مکس کر دی ہیں سلیم کی چھوٹی بہن اور بڑے اور چھوٹے بھائی اس چپٹر میں ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے صرف ان کا غائبانہ ذکر آیا ہے ان کے نام نہیں آئے چھٹے نمبر پہ ہیں چار لڑکے جو کہ ایک اہم کریکٹر ہیں چاروں کے چاروں اور ساتھویں جو ہے وہ ہیں مدرسے کے استاد یعنی سلیم کے ٹیچر اور آٹھویں نمبر پہ ہیں حضرت بھی جو ان چار لڑکوں کی نانی ہیں اب آپ کو ہم دائیں اور بائیں سکرین پہ دونوں باتیں دکھا رہے ہیں اہم نقاط بھی دکھا رہے ہیں اور اس سبق کے جو کردار ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں اب آپ کے سامنے آٹلائن آ گئی سبق کی اور دو سے تین مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے آئیے اس کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں تیٹوریا.پ کے لائے پاکستان کے میٹرک اور انٹر سٹوڈنٹس کے لیے اپنی نویت کا پہلا ای لرننگ پلیٹ فارم جہاں بھی آپ کو ملیں اٹھارہ سے زیادہ بورڈز کے ویڈیو لیکچرز پاس پیپر سلوشن بک نوٹس ایم سی کیوز کوزز اور بہت کچھ آج ہی ہماری ویب سائٹ پر لاغن کریں اور بنائیں اپنی پڑھائی آسان ہوتا یہ ہے کہ نسو اور ان کی بیگم فہمیدہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں گے اگلے دن کی یہ ہوتا ہے کہ بیدارہ جو گھر میں کام کرنے والی خاتون ہیں سلیم کے پاس آتی ہیں سلیم اس وقت دس سال سے بھی کم عمر دکھائے گئے ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ بھئی اٹھئے آپ کے ابو آپ کو چھت پر بلا رہے ہیں تو سلیم آپ اندازہ کریں اس ٹائم کے بچہ جو ہے اس کی کیا سائیکی ہوتی ہے وہ ایک پریشان ہو جاتا ہے اس بات سے کہ بھئی ابو نے صبح صبح کیوں بلایا تو وہ ہڑ بڑھا کے ایسے پریشان ہو جاتا ہے اٹھتا ہے اور موہد ہوتا ہے اپنی امی کے پاس پہنچتا ہے امی کو کہتا ہے امی آپ کو پتا ہے ابو نے مجھے کیوں بلایا ہے تو امی کہتی ہے بس بلایا کوئی کام ہوگا پھر وہ آیا سے پوچھتا ہے کہ بھئی ابو کیا کر رہے تھے تو آیا کہتی ہے وہ تو کتاب پڑھ لے تھے پھر وہ امی سے کہتا ہے ڈر کے مارے کہ امی آپ میرے ساتھ چلیں میں اکیلا نہیں جاتا تو ان کی امی کہتی ہے کہ بھئی میری گول میں تمہاری چھوٹی بہن ہے تو آپ خود چلے جو خیر ڈرتے ڈرتے سلیم اوپر پہنچ جاتے تو اس کے ابو سے بڑے پیار سے بلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ مدل سے کب جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں گھنٹے یا دیر گھنٹے بعد جاؤں گا پھر وہ اس کے ابو پوچھتے ہیں یعنی نسو کہ آپ چھوٹے بھائی کے ساتھ کیوں نہیں جاتے وہ کہتے ہیں کہ ابو یہ بات ہے کہ ایک مہینے بعد ہمارے مدلسے میں امتحان ہونے والے ہیں انوال اگزیمنیشن تو چھوٹے بھائی اپنے کلاس والوں گھر چلے جاتے ہیں وہ پہلے ادھر تیاری کرتے ہیں پیپروں کی ادھر سے وہ ڈریکٹ مدلسے چلے جاتے ہیں تو میں اکیلا جاتا ہوں وہ اکیلے جاتے ہیں تو ابو اس بات پہ بڑے حیران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی کیا گھر میں تیاری نہیں ہو سکتی اب جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو ایک اور انکشاف ہوتا ہے ان پر سلیم کہتا ہے کہ بھی گھر میں تیاری اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بڑے بھائی کے یہاں ہر وقت گنجیفہ اور شترنج کی محفل جمعی رہتی ہے تو ان دونوں کھیلوں کے بارے میں ہم تفصیل سے آگے بتائیں گے صرف اب ابھی اتنا سمجھ لیں کہ یہ دونوں کھیل ایسے ہیں جن میں ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابو کہتے ہیں اچھا تو تم بھی یعنی کہ ان کھیلوں میں دلچسپی لیتے ہوگے تو سلیم کہتا ہے کہ نہیں ابو مجھے ان کھیلوں سے دلچسپی نہیں ہے بلکہ اگر سچ پوچھیں تو مجھے ان سے ایک دلی نفرت سی ہو گئی ہے اس بات پر نسو جو کہ والد ہیں بہت حیران ہوتے ہیں پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو سلیم پھر انہیں ایک دلچسپ واقعہ بتاتے سلیم کہتا ہے کہ ابو آپ ان چار لڑکوں کو جانتے ہوں گے جو محلے میں رہتے ہیں بہت ہی شریف لڑکے ہیں نہ کسی پہ آوازیں کستے ہیں نہ کسی سے لڑتے ہیں نہ کسی سے جھدرتے ہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں جب گلی سے گزرتے ہیں تو ان کی گردن نیچی ہوتی ہے جیسے کہ شریف لڑکوں کا دستور ہے تو اس کے ابو کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں تو وہ چاروں لڑکے سلیم کہتا ہے وہ آپ کو اس میں بھائی ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے لیسن یاد نہیں تھا تو ٹیچر نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا انہوں نے کہا اس ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا ان چار لڑکوں میں سے ایک لڑکا میرا کلاس فیلو تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی آپ کا گھر ان کے گھر سے ملا ہوئے ہے تو آپ ان کے گھر جا کے یاد کر لیا کریں تو سلیم کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ مجھے سبق یاد کرائیں گے تو اس لڑکے نے ہامی بھر لی یعنی خوشی سے وہ راضی ہو گیا اگلے دن سلیم ان کے گھر پہنچ گیا باہر کھڑے ہو کے آواز دی اس کو اندر بلا لیا گیا جب سلیم اندر گیا تو دیکھتا ہے کہ ایک بوڑی خاتون جائے نماز پہ کچھ پڑھ رہی ہیں تو وہ ان کو نظر انداز کر کے یعنی اگنور کر کے اپنے کلاس سالوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تو وہ جو بوڑی خاتون جو کہ ان چاروں لڑکوں کی نانی ہوتی ہیں جب پڑھنے سے فارغ ہوتی ہیں تو وہ سلیم کو کہتی ہیں کہ بیٹا اگرچہ آپ نے مجھے سلام نہیں کیا لیکن بڑے ہونے کے ناتے مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ کو دعا دوں ان کا نام ہوتا ہے حضرت بھی تو حضرت بھی سلیم کو دعا دیتی ہیں کہ آپ جیتے رہو آپ کی لمبی عمر ہو اور اللہ آپ کو ہدایت دے سلیم کہتا ہے کہ ان کی بات سنکے میں بہت شرمندہ ہو گیا کیونکہ تھا تو اچھے گھرانے کا سلیم اور اسے بھی پتا تھا اچھائی اور برائی کا تو کہتا ہے میں جلدی سے فٹا فٹ کھڑا ہوا اور میں نے ان کو سلام کیا تو مجھے حضرت بھی نے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہونا اور برا نہ ماننا کیونکہ آپ میرے نوازوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو میرے لیے آپ میرے نوازوں جیسے ہی ہیں اور ویسے بھی شریف لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا مل جائے تو اس کو سلام کرتے ہیں سلیم کہتا کہ مجھ پر ان کی باتوں کا اتنا اثر ہوا کہ میں مستقل ان کے گھر جانے لگا میں ان کا فین ہو گیا حضرت بھی کا تو حضرت بھی کی باتیں سن سن کے میرا دل پڑھائی کی طرف لگتا گیا اور کھیلوں سے میری طبیعت بیزار ہو گئی یوں سبق نسو اور سلیم کی گفتگو کا خلاصہ تمام ہوا امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا ان سب باتوں کو آپ اپنے الفاظ میں لکھ لیں گے آپ کا اچھا سا خلاصہ تیار ہو جائے گا اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مشکل الفاظ کے معانی بتائیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ نگے